بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بہت ہی آسان جھٹ پٹ اور تھنڈی سی ریسیپی کے ساتھ میں ہوں آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں آلیز ریسیپیز تو یہ ہے ساغو کسٹرڈ پوڈنگ بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے گرمیوں میں تھنڈی تھنڈی بہت مزے کی بھی لگتی ہے اور ہیلڈی ریسیپی بھی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر ریسیپی کا نوٹیفکیشن ملتا رہے سب سے پہلے میں نے سٹیل کا ایک پین لے لیا ہے جس میں ہم ساغو دانے کو پکائیں گے ساغو دانا میں نے لیا ہے 3.5 ٹیبل سپون اسے پین میں ایڈ کر دیں گے اب اس میں ڈالیں گے 2.5 کپس پانی اور پانی ڈال کر اسے ایک دفعہ اچھی طرح ہلا کر 10 منٹ کے لیے اسے بھگو دیں گے ساتھ ہی دودھ اور کسٹرڈ کا مکسچر تیار کر کے رکھ لیں گے دودھ ہم لیں گے 3x4 کپ اس میں ونیلہ کسٹرڈ پاودر ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون اور اسے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے ساغو دانے کو بھیگے ہوئے 10 منٹس ہو چکے ہیں اب ہم فلیم آن کر لیں گے اب اسے چمچ چلاتے ہوئے پکائیں گے آہستہ آہستہ اس کا دانہ ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھئے ابھی اس میں سفید دانہ نظر آ رہا ہے جب یہ پوری طرح پک جائے گا تو پورا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے بس اس طرح چمچ چلاتے ہوئے پورے دس منٹ تک میں نے اسے کو کر لیا دس منٹ میں اس کا دانہ پوری طرح پک چکا ہے اور یہ دیکھئے دانہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہاف کپ چینی ایڈ کریں گے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے چینی کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اب چینی کے ساتھ اسے مزید ایک سے دو منٹ تک چمچ چلاتے ہوئے پکائیں گے چینی اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کسٹر اور دودھ کا مکسچر یہ دیکھئے ساتھ ساتھ اس میں چمچ چلاتے جائیں گے یہ دیکھئے کسٹر ڈالتے ہی اس میں آپ کو ساگو دانے کے موتی کلیر نظر آنے لگیں گے اچھا سا تھک ہو گیا ہے بس کسٹر ڈالنے کے بعد اسے ایک منٹ تک اور پکائیں گے اور پھر چولے سے اتار لیں گے اب یہ بالکل ریڈی ہے پڑنگ کو سیٹ کرنے کے لیے مولڈز کو پہلے سے گریز کر لیں گے ایکسٹر آئیل کو ٹیشو سے ریموو کر دیا ہے کوشش کریں کہ پڑنگ سیٹ کرنے کے لیے چھوٹے سائز کے مولڈز یوز کریں اس میں سے پڑنگ کو نکالنا آسان ہوتا ہے پڑنگ کو مولڈز میں ڈالنے کے بعد روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے دیں اور پھر کم از کم چار گھنٹے کے لیے فریج میں تھنڈا کر لیجے یہ دیکھئے ہماری پڑنگ سیٹ ہو چکی ہے چھوٹی کی مدد سے اس کے کنارے الگ کر لیں گے اور پھر اسے پلٹ کر ڈش آؤٹ کر لیں گے آپ اس پڑنگ کو اپنے پسند کے کسی بھی فروٹ سے گارنش کر سکتے ہیں آم یا آڑو جو اچھی طرح سے تھنڈا کیا ہوا ہو اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹ لیں اور اس سے گارنش کر لیں یہاں میں نے آڑو کے چل چنکز یوز کیے ہیں اور ساتھ ہی پودینے کے پتے سے گارنش کیا ہے اس طرح نہ صرف پڑنگ آپ کی دیکھنے میں اچھی لگے گی بلکہ چل فروٹ چنکز کے ساتھ ہی زیادہ ٹیسٹی بھی ہو جاتی ہے تو یہ تھی ہماری جھٹ پٹسی ساگو کسٹرڈ پڑنگ اسے بنانے کیلئے آپ کو دیر تک چولے کے پاس کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو تھنڈا تھنڈا انجوائے کریے امید ہے یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اب ہم اسے کٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے بغیر کسی جیلٹن کے کتنی سوفٹ اور جیلی لائک ہے یہ اگر آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے اور مزید ریسیپیز کے لیے آلیز ریسیپیز کو فالو کرتے رہیے ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ